دنیا تے شو شائے گا لم جمی بڑوج بوجن مگم می جوگ دجور نی وینا ایک کم نبینن سبری بالی لمی بیوکھن ہر حال مجا تو ہمیشہ ہنی مشارب میں ایک حیال مجا موقع مل جاتا ہے موقع ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کہیں کوئی جواب کر رہے ہیں بے شک جواب میں تھوڑی سی اسائیمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی ٹائم مل جاتا ہے گھنٹے کا دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا فرض کہ ہم رات کو چھ سات گھنٹہ سو جاتے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی ایک دو گھنٹے آپ نکال لیں دو تین گھنٹے تو اس میں نیند کم کر لیں تو کوئی حرج نہیں شربزل سوچتے کیوں ہو نہ ہو ادراک زبانے کو تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں سچائی پر ہی آتے ہیں سیاست گر عبادت ہے تو پھر یہ کیا عداوت ہے سیاست گر عبادت ہے تو پھر یہ کیا عداوت ہے یہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں اچھائی پر ہی آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلکتر میڈیا نیٹ فیک مجھا کہتا ہے نوید افصل پروگرام عدب آداب کے ایک اور عدبی اور علمی نشیس کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہے خواتین عزیزات کہا جاتا ہے کہ شاعر کسی بھی معاشرے کی تبدیلی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی شاعری میں فلسفانہ ٹچ ان کی شاعری کو مزید خوبصورت اور حسین مناتا ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں معروف شاعر ہیں عدیب ہیں ایڈیشنل کمیشنر ہیں اور ایڈمنسٹیٹر ہیں زکاہ دین اشر گلگت بلتستان جناب شیر افضل صاحب سر سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدی کہتا ہے شکریہ آجے سر ایز ایڈیشنل کمیشنر بھی ہیں اور اس کے لئے ایڈمنسٹیٹر بھی ہیں زکاہ دین اشر کے تو یہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اور شاعری جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا آپ کو پتا ہے فیلڈ ہے تو اس طرف آنے کا خیال کیسے آیا یا پھر یہ شاعری شروع سے ہی آپ کو زیادہ اس حوالے سے آپ کا مائنڈ تھا یا پھر اچانک ہی آپ اس فیلڈ میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نوید عبدال صاحب آپ کا شکریہ اور جیمن فرم کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مدھوک کیا اور مجھے اپنی چھوٹی سی کانٹریبیوشن کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا تو شاعری بیسیکلی ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کسی بھی شخصیت کے اندر یہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں تو لیکن وقت کے تقاضوں سیچویشنز حالات کے مطابق انسان جب کسی چیز سے انسپائر ہو جاتا ہے یا کوئی چیز جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ بجائے انسان گھٹ گھٹ کے اندر رہنے کے بجائے کوشش کرتا ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچ جائے تو اس کے مختلف طریقے ہیں شاعری بھی ایک طریقہ ہے ایک سورس ہے اسی طرح انسان کالم کے ذریعے اپنی بات کہہ سکتا ہے یا کوئی کتاب کتاب لکھ کے بھی اپنی بات جنرل پبلک کو لوگوں کو اپنا پیغام دے سکتا ہے تو میں یہ شاعری کیونکہ جب میں پڑھتا تھا تو خیر بہت پیچھے میں نہیں جاؤں گا میں جو آوائل میں میرا جو انٹرسٹس تھے وہ یہ تھا کہ میں بچپن سے یہ ڈائری اکثر میں لکھتا تھا تو ڈائری میں ڈے ٹوڈے جو میرے افیرز ہوتے تھے ڈے ٹوڈے جو معاملات ہوتے ہیں ایک جو سٹوڈنٹ جو میٹرک لیول کا انٹر لیول کا جو سٹوڈنٹ ہوتا تھا ہوتا ہے تو اس کی جو تھارس ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں ڈائری میں لکھتا ہے وہ میں بھی لکھتا تھا اسی طرح چھوٹی موٹی شاعری جن چیزوں سے میں انسپائر ہوتا تھا متاثر ہوتا تھا وہ بھی اپنے انداز میں اپنے لیول کے مطابق وہ اپنی ڈائریز میں کوٹ کرتا رہا ہوں تو جب میں نے گریجویشن کیا اس کے بعد میں نے پروپرلی کچھ کالم لکھنے شروع کر دیا جو نیجنل اقبارات میں بھی چھپے اور ہمارے لوکل اقبارات میں بھی چھپے جو اس وقت ان ریکارڈ ہیں جس میں چند میرے جو کالم ہیں اس میں دو تین میں آپ کو بتا دوں کہ تہذیب کی بقا اور قومی ترقی ہے سماج قانون اور ہم اور اس کے علاوہ نرم لہجوں کی طاقت اس طرح میں نے بہت سارے کالم بھی لکھے تو اس کے بعد پھر شائری میں لکھتا تھا لیکن چونکہ پبلک نہیں ہو گیا کچھ چیزیں میری سرویس میں آنے سے پہلے کی کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں بعد میں جب میں سرویس میں آیا کیونکہ ہم گورنمنٹ ایمپلائیز ہوتی ہیں ہماری ڈیوٹیز خسون ایڈمسٹریشن میں ہماری بہت ساری اسائیمنٹس ہوتی ہیں تو جب کبھی ٹائم ملا تو میں یہ شائری بھی لکھتا تھا لیکن اس کو پبلک نہیں کیا تھا لیکن کچھ عرصہ ہوا کوئی ڈڑھ دو سال کے قریب ہوئے کہ میں نے مختلف شورا کے ذریعے جو میں نے اردو میں اور شنا میں جو شائری کی ہے وہ ہمارے لوکل گلوکاروں کے ذریعے انہوں نے پرفارم کیا گیا تو یہ پبلک ہو گئی تو شائری ہی ویسے میرے بچپن سے شوک ہے اور یہ میری شائری کے اندر صرف اس کا فلسفہ تھیم یہ ہے کہ ہم اپنے لوکل جو ٹریڈشنز ہیں ہمارے جو بہترین قسم کے ٹریڈشنز ہیں سوشل ویلیوز ہیں نومز ہیں ہماری سوسائٹی کے اس کو جو یہاں ہماری پزیٹیوٹی ہے ہم اس کو اجاگر کریں تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں ودیت کر جائیں ان کے اندر بھی ریفارمز آ جائیں اور ہم اپنے پزیٹیو میسیج کے ساتھ خود بھی سوسائٹی کے اندر بھی اور اپنی نوجوان نسل کے اندر بھی یہ چیزیں ٹرانسفر کر سکیں یا تھوڑی بہت کنٹریبوشن ہو سکے تو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے وہ شنا میں بھی ہے میرا اردو میں بھی ہے تو اس کے علاوہ میں جناب ذاتی اور تعلیمی پس منظر ویسے آپ کا کیا ہے جناب میں نے گریجویشن سے پہلے تو بڑی ہیسٹری ہے اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اصل میں ماسٹرز کیا انٹرنیجر ریلیشنز میں کراچی یونیورسٹی سے اس کے بعد پھر میں نے یہ سرگودہ یونیورسٹی سے انگلیش لیٹریچر میں میں نے ماسٹرز کیا ہے اور جب میں سروس میں تھا تو میں تسلدار میں نے سٹیڈی لیو لیا جو کہ سٹیڈی لیو کی پرویجن ہے سٹیڈی لیو رولز میں گورمنٹ میں تو وہ میں نے ایویل کیا اور میں نے تین سال میں نے سٹیڈی لیو لے کے انٹرنیجرل اسلامی کی یونیورسٹی سے لوگ کیا اس کے علاوہ نامل انیورسٹی اسلامباد سے گونننس اینڈ پبلک انیورسٹریشن میں میں نے ڈیپلومہ کیا تو اب بھی اگر مجھے چانس ملے کیونکہ پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قائد نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ جب کبھی مجھے کوئی چانس ملے تو فردر میں سٹیڈیز کے لیے میرے اندر ایک ویجن ویل اور میری ڈیزائر ہے انشاءاللہ اللہ اگر مجھے موقع دے دے اور اپرچونٹیز ملی تو میرا یہ سٹیڈی کا جو عمل ہے وہ ڈے ٹو ڈے اور انشاءاللہ انسان جب تک مرنے دم تک علم حاصل کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ یہ علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھے سر آپ نے کہا کہ آپ نے اردو اور شنہ دونوں زبانوں میں شائری لکھی ہے تو ویسے آپ کو پرشنلی کون سے زبان میں شائری لکھنا زیادہ پسند ہے چونکہ اردو تو چون ہم گلگت بلستان سے ہمارا تعلق ہے تو موسلی تقریبا ہمارے موسلی ایریاز میں شنہ بولی جاتی ہے ہمارا بھی تعلق شنہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ شنہ ہے لیکن چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے نہ صرف قومی زبان بلگی برسگیر پاک و ہند میں پورے جو ہمارا اردو لیٹریچر ہے برسگیر پاک و ہند اچھے اچھے جو شورا گزرے ہیں تاریخ میں ہماری برسگیر کی تاریخ میں تو وہ اردو میں انہوں نے شائری کی ہے ایک تو اردو سے ہماری نیشنلیزم بھی آ جاتی ہے پھر جو ہماری لوکل ٹیڈیشن کلچرز اور ہماری جو شنہ کے جو شنالوجی ہے اس پر دونوں زبانوں میں میرا شوک ہے چونکہ ایک سپیسپک ایریا کے لیے شنہ میں ہم جب شائری کرتے ہیں تو ایک سپیسپک ایریا کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں اردو سے میں کرنے سے اس کا ایریا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ انسان شائری شنہ میں کرے اردو میں کرے انگلیش میں کرے کسی بھی زبان میں کرے کر سکے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اردو میں بھی جاری رہے اور شنہ کو بھی ہم اپنے کلچر کو اپنے علاقے کی اچھی ٹریڈیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے اور پزیٹیوٹی اجاغر کرنے کے لیے معاشرے کے اندر تاکہ کیونکہ شائری کے اندر آپ نے ابزرو کیا ہوگی شائری ہم جب شنہ میں شائری کرتے ہیں تو موصلی میری ذاتی ابزرویشن یہ ہے کہ صرف ہم ایک رومنٹسیزم کی طرف تھوڑا سا ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں جیسے سانف نازو کے معاملات پر زیادہ گفت شنید ہوتی ہے تو میرا ایری آف انٹرسٹ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تھوڑا اس سے ہٹ کے ریفارمیٹیو قسم کی ہو اسلاحی قسم کی ہو جس پر ہم کام کریں محنت کریں اور نوجوان نسل جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس چیز کو ایڈمیٹ کریں اور سمجھیں اور اسی کے اپنے لئے کوئی ڈائریکشن تائن کریں اس حوالے سے میری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ اردو میں بھی جاریہ ہے اور شنہ میں بھی ہو اچھا سر آپ کی جتنے بھی کلام ہے جو ہم نے سنے ان میں زیادہ تر فلسفانہ تک زیادہ ہے تو کیا رومانوی بھی تچ آپ کی کچھ اشار یا غزلوں میں ہے ہاں چونکہ یہ آپ خود بخو بھی جانتے ہیں کہ شاہری ایک جس کو کہا جاتا ہے حضرت علام انگوار رحمت اللہ نے بھی دیگر شورہ کرام نے بھی ہمارے جبرسگیر پاک ہن کے گزرے انہوں نے عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کو ٹچ دیا ہے لیکن عشق حقیقی ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا فلسفیکلی اس کو ان ڈیپت سٹیڈی کرنا اس سے معاشر باقی ہے جو عشق مجازی ایک زمنی چیز ہے یہ نیچر کا ایک حصہ ہے تو لیکن کیونکہ ہم مگر بھی جو رائٹرز ہیں لیٹریری لوگ ہیں ان کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں کیونکہ میں نے انگلیش لیٹریچر میں بھی ماسٹر کیا ہے تو میں نے انگلیش شورہ کو بھی سٹیڈی کیا ہے جہاں تھارولی اوارال ایک گلوبلائزڈ ایک ٹچ رہتا اس میں بھی تو پھر چونکہ ہم بینگ مسلمز ہمارا اسلامائزیشن سے بھی ایک ٹچ ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو من نظر رکھ کے نہ صرف ہم بڑے کلچر کے اندر جو آپ سنتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کے معابین تصادم بالی کہانی کلیش شاب سیولائزیشن تو چونکہ بہت بڑی تیزے میں جیسا بھی مگربی تہذیب ہے مگربی تہذیب کو جب ہم پڑھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں تو اکثر دنیا میں آج کل وہ تہذیب ڈومنیٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اس ڈومنیشن کو تھوڑا سا ہم سٹیڈی بشک کریں سمجھیں سٹیڈی کریں جو ہمارے لوکل ویلیوز ہم اسلامی ویلیوز اس سے اگر بہت ساری چیزیں اگر کانٹرڈیکٹ کرتی ہیں تضاد کرتی ہیں یا اس سے متصادم کرتی ہے تو ہمیں چاہے کہ ہم اپنی شاعری کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے پیغام کے ذریعے day to day ہمارے معاملات ہیں جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو بھی آپس میں بھی ڈسکس کریں کہ ہم ایسے سیولائزیشن کو جو ہماری تہذیب سے تصادم کرتی ہے ان کو روکنے کے لئے ہمارے پاس کیا حل ہے یہی حل ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کے اندر شینائش شاعری کے ذریعے اردو شاعری کے ذریعے یا کسی کتاب کے ذریعے یا کسی دوسرے سے کمیونکیشن کے ذریعے ہم انٹیمیٹ کریں ان کو سمجھائیں اور وہ سمجھ جائیں اور مصبت پہلو اندر آ جائیں تو جب ہماری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی فال ہو جائیں گی تو ہم ایسی چیزوں سے رکھ سکیں گے اور ہماری چیزوں میں وہ چیزیں مدغم نہیں ہوں گی مداخلن نہیں ہوں گی بلکہ ایک بہترین اور مضبوط تہذیب کے طور پر دنیا میں اوبر سکے جس کے ہم گائیڈر بھی ہو جائے پروٹیکٹر بھی ہو جائے ہیں اس کو پراموٹ بھی کریں سہی ٹھیک ہو گیا اچھا سر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں تو کسی نہ کسی شخصیت سے بندہ انسپائر ضرور ہوتا ہے تو کوئی ایسی شخصیت آپ کی زندگی میں ہے جس سے انسپائر ہو کیا آپ سپیشلی شائری کی فیلڈ کے طرف آپ آئیں جی ہاں بالکل ایسا ہے کہ میں بہت پہلے سے ایک انسان ہم جب پڑھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں تو ایک سیلیبس ہوتا ہے ہم سیلیبس کو فوکسٹ کرتے ہیں صرف اپنی جو ہم نے ایک ابجیکٹو بنائے ہوتے ہیں ہم نے یہ امتحان پس کرنا یہ کرنا اس حد تک لیکن میں تھارو لئے اور حال دنیا میں جتنے بھی شورا گزرے ہیں ان کی سوانی عمریز میں پڑھتا ہوں دنیا کے اچھے لیڈرز گزرے ہیں پرومننٹ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہسٹری کو چینج کیا دنیا میں انقلاب لائے اور اپنی شاعری کے ذریعے لائے اپنی دیگر لیڈرشپ کے ذریعے لائے اور دیگر سوشل ریفارمز کے ذریعے لائے ان کو میں بہت سٹیڈی کرتا ہوں تو کلیکٹیولی میں نے یہ سمجھا میں ان تمام چیزوں تمام جو اس قسم کی شخصیات ہیں ان سے کہیں نہ کہیں کوئی چیز مجھے انسپائر کرتی رہتی ہے تو اپنے اندر وہ چیز لانے کے بعد کنکلوزیولی میں اپنے لئے کوئی ایسا چیز اپنے ذہن میں اپنے ویجن میں اپنے کنسپٹس پرسیپشن میں ڈال لیتا ہوں جس سے یا شاعری کی شکل میں یا کالم کی شکل میں یا جو اس وقت میری ایک کتاب زیر تجویز ہے جس کا نام میں نے ٹائٹل میں نے اپنے حساب سے رکھا ہے وہ نرم لہجوں کی طاقت تو نرم لہجوں کی طاقت اس پر تمام شاعری بھی شاعری بھی اس کے اندر آئے گی اس کے علاوہ عدب بھی اس کے اندر آئے گی اس کے علاوہ دگر شعبہ حاج زندگی جتنے بھی ہیں میں اس میں ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوکا آئے گی تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو سٹیڈی کریں گے آپ دیکھیں گے تو میں جہاں سے انسپائر ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا انشاءاللہ اس کتاب کے اندر وہ ساری چیزیں مل جائیں گے اچھا سر اب تک بھی سے آپ نے آپ کے کتنے کلام ہیں جو مارکیٹ میں آئے ہیں اور ریسنٹلی آپ کے کلام بڑا ہٹ رہا کافی لوگوں نے پسند کیا تو اس کے اگر کچھ بول اگر آپ کو یاد ہیں تو ہمارے جتنے بھی اس وقت دیکھنے والوں سب کے سماعتوں کی نظر آپ کریں دارے ہاں میرے شنا میں بھی کچھ کلام ریسنٹلی آئے اور کچھ اردو میں بھی ہیں اور کچھ میں نے ایک دو ملی نگمے بھی میں نے لکھے جو گایا بھی گیا ہے اور ان فیوچر بھی میرے انشاءاللہ یہ عید کے بعد شنا میں بھی اور اردو میں بھی مختلف قسم کے کچھ کلامز ہیں وہ آ جائیں گے لیکن جو گزشتک چند کلام تھے جیسے آپ نے کہا ایک تو مست یاد کے حوالے سے یہ میں نے گایا تھا وہ شاعری کی تھی گایا تھا ایو متاثر نے اور دوسرے دنیا تیشو شائع جو ہمارے ینگ اور انرجیٹک ہمارے جو گلوکار ہیں اقبال حسین اقبال اس نے گایا تو میں اقبال حسین اقبال جو جس نے گایا میری شاعری کو ان میں سے چند میں آپ کو جو تھیم اس میں سے میں چنکا آپ کو پھراب بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ شنامے ہے صحیح اس کا ٹائٹل ہے دنیا تیشو شائع دنیا تیشو شائع گا لم جمی بڑو جبو جن مگم میں یوگ دا جور نیوی نائے کم نبینن سبھر ایو بالی لمی بیوکھن ہر حال مجا تو ہمیشہ ہنی مشارب میں خیال مجا گوٹو مار بلی تو دنیا تیر کوئی لم جم نبینن مگر میں یوگ دا جور انیوی نائے کم نبینن شربزل سمبت ہے کھوٹے ہن دنیا تی دیزی بڑے چونے ہن ایک بوٹے ہن دنیا تی دیزی ہی دا جور نسور بلن کم نبینن مگر میں یوگ دا جور نیوی نائے کم نبینن ہی یہ ہی یہ یوگ دا جور نسور بلن سب نبینن مگر میں یوگ دا جور نیوی نائے کم نبینن تو اس کے علاوہ ایک اردو میں بھی میں نے کیا لیکن خیر بہت سا لمبا سا ہے تو اس میں سے ایک مقتصر سا اس کا تھیم یہ میں آپ کو بتاتا ہوں شربزل سوچتے کیوں ہو نہ ہو ادراک زبانے کو شربزل سوچتے کیوں ہو نہ ہو ادراک زبانے کو تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں سچائی پر ہی آتے ہیں سیاستگر عبادت ہے تو پھر یہ کیا عداوت ہے یہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں اچھائی پر ہی آتے ہیں یہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں اچھائی پر ہی آتے ہیں کل ہو نہ ہو کیا ہو آو مل کے بیٹے ہم یہ دو خوشی کے پل تو اس طرح اس کا پورا ایک گزل ٹائپ کی ہے پوری انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ یہ پبلک ہوگی تو آپ سنو گو اس کے لئے ایک ملی سا ہے اے وطن تیرہ وجود بڑھ کر میری حیات ہے میرا دل یہ میری جان تجھ پر فداحر آن ہے سائے ابراک جو وہ میرا پاکستان ہے شم کے پروانے ہم وہ میرا جیبستان ہے تو یہ بھی پورا ایک ملی نغمہ ہے یہ پبلک ہوا ہے انشاءاللہ آپ اچھائی ساتھ تو آپ کی شائری جو ہے یا پھر آپ کی جو شائرانہ جو گوششیں ہیں یہ ریکارڈنگ کی حد تک ہی رہیں گی کہ نہیں کتابی شکل آپ بہت جلد دے رہے ہیں انشاءاللہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ نرم لہجوں کی طاقت میں یہ میں نے کہا لے شائری بھی اور دگر جو میری دگر ایکٹیوٹیز ہیں لٹریری وہ تمام اس کتاب کے اندر انشاءاللہ سموکے آ جائیں گی اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شائری کی شکل میں عدب کی شکل میں نصر نگاری کی شکل میں انشاءاللہ اس کتاب کے اندر بھی اس کے علاوہ بھی الگ سے شائری کے بھی شنا میں بھی اردو میں بھی انشاءاللہ کمپوز ہو کے آ جائے گی میرا ارادہ ہے اللہ نے مجھے زندگی دی خیر کیا موقع دیا انشاءاللہ انشاءاللہ اس چیز کو میں کمپوز کر کے کتاب کی شکل میں انشاءاللہ شائع ہو جائے گی اچھا سر اکثر جتنے بھی ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں شورہ سائیبان ان سے ہمارا ایک کوسٹن ضرور رہیتا ہے کہ کون سا برسگیر پاک ہند کا ایسا شائر تھا جس سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں میں جو برسگیر پاک ہند کے شورہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں جس شائر سے زیادہ انسپائر ہوں وہ اقبال ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے ذرا نہ مہوتی ہے مٹی بڑی ذرخیز شاہ کی شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خدرے پر افتاد تو شائی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں اس طرح بہت سارے اقبال کی تمام کتابوں کا میں نے سٹیڈی کیا ہے اس کی پھر تشریع بھی میں مطلب اچھے اچھے جو سکالرز ہیں جنہوں نے اردو و ارجن کو سمجھتے ہیں تو تشریع کی ان کو میں نے سٹیڈی کیا ہے جیسے یعنی اقبال جو ہے وہ آپ کے موسٹ فیوریٹ بہیسیت بیروکریٹ کافی بیزی لائف ہوتی آپ نے تو شائری کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں واقعی ہاں ہماری جو ایڈمسٹریشن کی جواب ہے یہ تھوڑی سی ٹپ جاب ہوتی ہے اور اس میں ڈی ٹو ڈی افیرز معاملات آ جاتے ہیں لیکن انسان کی کیونکہ انسان کی ویل اگر کسی چیز میں ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو نہ گھر تھا اچھا نہ کوئی بیڑھنے کی جگہ تھی لیکن اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو نہ سایا تھا تو سنا ہے کہ وہ جا کے جہاں کہیں بازار میں اگر کہیں کھمبوں میں اگر کوئی سرج لائٹس ہوتی تھی سٹری لائٹس ہوتی تھی وہ وہاں بیڑھتا تھا بیڑھ کے وہاں پڑھتا تھا اور باز میں اس نے سیسس کیا اور اس کے علاوہ اس نے بہت بڑی اچومینڈس کی تو یہ ایک ویل کی بات ہے تو ویل ہو تو انسان کے لئے اپرچنٹیز بھی مل جاتی ہے موقع بھی مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے اللہ بھی اس کی سپورٹ کرتا ہے جیسے کہا جاتا ہے خدا ان کے مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں گاڑ حلب دو اسائیمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی ٹائم مل جاتا ہے گھنٹے کا دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا فرض کہ ہم رات کو چھ سات گھنٹہ سو جاتے ہیں تو اس میں سے اگر کوئی ایک دو گھنٹے آپ نکال لیں دو تین گھنٹے تو اس میں نیند کم کر لیں تو کوئی حرج نہیں صحیح چلیں سر بہت شکریہ آج ہمارے کہنے پر آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہوئے تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو امید کرتے ہیں خواتین و حضرات کے آج کا پروگرام جو آج کی نشستیت بھی وہ بھی آپ کو بہت اچھے لگے ہوگی انشاءاللہ نیکس کسی اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ